پاکستان کیوں کتے کی دم ہے؟ ستر سال بعد بھی صدی نہیں ہوئی ٹیڑی کی ٹیڑی بنی ہوئی ہے اسے بتا رہے ہیں پاکستان کے ایک مشہور جرنلسٹ حسن نصار صاحب آئیے سنتے ہیں سر عدویات عوام کی پہنچ سے دور ہیں لیکن ہمیں گھبرانے کا حکم نہیں ہے میڈیا کو عوام کو ورغلانے سے باز رکھنے کے لیے ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ مائک لے کر کہ ان کے پاس نہیں جانا تاکہ وہ آل فال بکیں اور جمہوریت خدا نا خاصتہ ڈی ریل ہو دیکھیں عارفین اس میں دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے میں ستائیس ستائیس سال سے لکھ رہا ہوں یہ ایک لفظ ہے جو ہم لوگوں کی زبانوں پہ چڑ گیا ہے ہماری ہوں میں اتر گیا ہے وہیں ویسے بھی جگالی کرنے والے لوگ ہیں اریجنل تھنکنگ یا انویٹیو تھنکنگ کا ہمارے ہم ایسے کلچر ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری ایڈیوکیشن ہی ایسی ہوتی ہے آپ نے کہا جمہوریت ڈی ریل جمہوریت اس ملک میں نہ کبھی ڈی ریل ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی اس کی وجہ ہے کہ جمہوریت اس ملک میں نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی یہ جو ماں ہیں جمہوریت کی انگلینڈ اس کی تاریخ تو کوئی پڑھ کے دیکھ لیں ایسے رات و رات آگئی تھی جمہوریت ابھی ہم ایک خاص بچپنے کی فیز سے یہ قوم گزر رہی ہے ابھی اس نے ٹین ایج میں جانا ہے پھر اس نے مچورٹی کی طرف جانا ہے پھر جمہوریت شمہوریت ہے تو ٹوٹل ڈھونگ ہے فراڈ ہے دھوکہ ہے اور کہتے ہیں کہ جی آشتہ آشتہ یہ ٹھیک ہو جائے گی پھر یہ جمہوریت کا حسن ہے وہ آشتہ آشتہ کیا تم کتنی اور نسلیں نگلے گی یہ جمہوریت اور اگر اس میں کبھی فوجی مداخلت ہوئی ہے جب بھی ہوئی ہے تو انہی لوگوں کے جنون نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے دوسری بات جو آپ نے تین باتیں آپ نے کی ہیں ایک آپ نے میرے ملک چھوڑنے کی بات کی ہے دیکھیں اس میں میں عارفین آپ کو آپ بھائیو میں میرے بچوں کے ننیال جو ہیں وہ تو انسان کا فرض ہے سٹرگل کرنا خواب دیکھنا اس کی تعبیر پانے کے لیے حرکت کرنا کیا کہتے ہیں برائی کو دیکھو تو اس کی سب سے بڑی قسم یہ ہے ہاتھ سے روکو اٹھائیس سال سے انہتیس سال سے میں ہاتھ سے روک رہا ہوں یعنی لکھ کے روک رہا ہوں پھر یہ ہے کہ زبان سے روکو تیسرا زوفترین درجہ یہ ہے کہ آپ دل میں اسے برا جانا ہوں میں نے تو کھل کے ان دونوں پولیٹیکل پارٹری ہے جو دو خاندان پاکستان کے گٹوں گلڈوں میں بیٹے ہیں ان کے خلاف کھل کے جانگ لڑی اس میں تو یہ کوئی ڈرائنگ روم گوسم تو ہے نہیں میں تو اپنے لکھے بے کی بات کر رہا ہوں اچھا اب رہی تبدیلی تو ایک بات یاد رکھنا آپ سوچ آن سوچ آف نہیں ہوتی تبدیلی ان کے ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا جب میں پھٹ گیا تھا یہ گریجول ہوتا ہے یہ سوچ آن سوچ آف نہیں ہوتا فطرت خدرت اپنے طریقے سے بہیر کرتی ہے دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی چاہے وہ روحانی ہو مادی ہو سائنسی ہو تاریخی ہو فوجی ہو وہ پیدا ہوتے ہوئے بالگ نہیں ہوتا اس نے نو مہینے کہیں سٹیک کرنا ہوتا ہے پھر وہ ڈیلیور ہوتا ہے پھر اس نے بچون سے پھر اس نے ایک پروسس سے گزر کے اس نے سو جس ملک کو اتنی محنت سے اتنی مشکت سے اتنی خباست سے اتنے سالوں میں برباد کیا گیا ہے جس کی ایکانومی کو جس کے بارے میں میں کہتا ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو الیکشن سے پہلے کہ ایکانومی انہوں نے تو اس ملک کی ایکانومی کے برطن کا پیندہ بھی کھا لیا ہے سو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا فرسٹریشن لوگوں کی قابل فہم ہے چونکہ میں خود فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں سچی بات ہے آپ اگر ہو رہے ہو تو مدب عوام کی تو صورتحالی ہے اب میں خود یہ کہتا ہوں انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں لیکن ساتھ یہ بات بھی میں نہیں کی ہے کہ انڈیکیٹر جب تک غریب آدمی کے کچن چولے پہ چڑی ہوئی ہنڈیا میں نہیں پہنچے اس کو یقین نہیں آئے گا سر لیکن آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے ہم لوگ وہ جو مسیحہ کے چہرے پر ایک صفاقیت ہے وہ جو اس کی حرکتوں سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ جو بےہیسی کا عالم ہے سر اس سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے درحقیقت آپ نے سلامتی بھیجنے کی بات کی سر سلامتی کا تو اب اس وقت یہ ہے کہ بول گروپ کے پریزیڈنٹ نبیل جھکورہ اپنے ساتھی شبیو الحسن سمیت چھتیس گھنٹے سے زائد بلکہ شاید اٹالیس گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں اس وقت کوئی سلامتی کی خبر نہیں ہے کچھ نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں اس بچی کا رونا میں کل رو چکا ڈھائی سال کی جس کو ریپ کر کے مار ڈالا گیا اور ایک منسٹر وہاں ملٹکا کے بیٹھا وہ اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے اگر حکومت مطالبات کرنے پہ آ جائے گی تو حکومت کون کرے گا دوسری بات کل کراچی میں دہشتگردی کی ایک انتہائی صفات کاروائی میں معروف عالم دین مولانا عادل خان اپنے ڈرائیور سمیر شہید ہو گئے بتایا یہ گیا ہے کہ ہم قاتلوں کو جلد گرفتار کر لیں گے اور بھارت مذہبی فسادات کرانا چاہتا ہے سر میں تیسری کلاس میں تھا اس وقت سے یہ بیان میں سنتا چلا آ رہا ہوں صرف حکوم رہا بدل رہے بیان نہیں بدل رہا ہم اپنے خود دشمن ہیں بھارت کو کیا پڑھئے کہ ہمارے یہاں آ کر یہ سب کچھ کرائے گا اور اگر کرائے گا بھی تو فیسلیٹیٹرز تو مقامی ہیں ہم جن لوگوں کی جن چیزوں کی جن بربادیوں کی شاخیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اس کی جڑوں تک پہنچتے ہوئے کیوں مسیحہ کو خیال نہیں آتا کہ آپریشن ٹیبل پر لیٹا ہوا مریض اس وقت کس قیامت خیز معاملات سے گزر رہا ہے سر آپ کا جواب دیکھیں اس میں دو تین بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے میں اس کو اور طریقے سے بیان کرتا رہا ہوں بہت خوبصورت آپ نے بات کی دوسری بات یہ ہے کہ مریض نے مریض کو یہ مرض کس نے دیا ایک بات اور آپ کو بتاؤں بہت تکلیم دے ہیں آپ کو اگر برداشت نہیں ہوتی آپ کی پالسی کے خلاف ہوں تو آپ اس کو سنسر کر لینا پاکستان کا عالمیہ یہ نہیں ہے کہ اس کے صرف حکمران کرپٹ ہیں عوام اور حکام کے درمیان کرپشن کا مقابلہ ہے باٹ صحیح نہیں ہے تول صحیح نہیں ہے ملاوٹ ہے جھوٹ ہے بے شرمی بے حیائی کی انتہا ہے تو اس آدمی سے کسی نے پتہ نہیں کتنے ہزار لیٹر اس کا دودھ گرا دیا گیا ہے نہر میں تو کسی بندے نے کسی اپنا چینل کا ہی نوجوان تھا اس نے کہا کہ کیا پسند کریں گے کہ اپنے بچوں کو یہ دودھ کلائیں تو وہ اتنا بے حیائی اتنا بے شرم اتنا ٹھیٹ آدمی تھا آنکھیں نکال کے اس نوجوان کو کہتا ہے کہ میں تو جو پاگل لگتا ہوں کن کی بات کر رہے ہیں آپ یہ ہکمران کر رہے ہیں دو دو سال جو بچیوں کا حوالہ دی ہے بچپن سے پڑتے آئے کہ وہ جہلیت کے آیام میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے مجھے تو لگتا ہے وہ ہم سے بہتر تھے یہ کون کر رہا ہے یہ بتدریج ہوا ہے یہ اور بات سنیں جن دو پولیٹیکل پارٹیز کو میں نے ستائی سٹائی سال اس بری طرح پوس کیا اس میں میرا مسئلہ صرف اکانومی نہیں تھا یہ جو میں تی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات سے بھی بڑا اخلاقیات کا کہت ہے اس ملک کی ایلیٹ اور اس ملک کے عوام دیار ان کامپوٹیشن بھی تیجہ تر کے ہم میں سے زیادہ کرپ کون ہے فرق صرف اتنا ہے کسی کی چونچ ہے کسی کا جبڑا ہے ابھی میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ پولیس معمولی اہلکار پولیس وہ ناجائز طور پہ پکڑا ہوا اصلہ بیچ رہے ہیں چند روز پہلے ایک انڈسٹریلس نے مجھے ایک بات بتائی مجھے آپ جواب میں مجھے اس ملک کا فننس منسٹرہ مجھے بتائے اس نے کہا یہ کاروباریوں کو گھنیاں دیتے ہیں ان کو محفیاز کہتے ہیں کیا یہ جانتے ہیں کہ اگر اس نے لاکھ روپیہ ٹیکس دینا ہے اور وہ پھر بھی پچیس دے رہا ہے تو وہ 75 سے کئی گناہ زیادہ تمہارے بھیڑیوں کو دے رہا ہے اس ملک میں بندہ کاروبار کرنے کا سوچتا ہے تو میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے حرام کا آپ کہتے ہو کاروباری محفی ہے وہ محفی ہے تو آپ ہو اس بندے نے مجھے بات بتائی اس نے کہا بات سنیں پاکستان کے سرکاری ملازمین کی اکثریت آفس کام کرنے نہیں دھیاڑی لگانے جاتی ہے ایک سولوے گریٹ کے گھر سے بندے کے گھر سے 35 کروڑ صرف کیش نکلے گا باقی ایسیٹس باقی انویسمنٹس چھوڑو جو اس نے اپنی یہ یاشیوں پہ لگایا ہوگا چھوڑو 35 کروڑ روپیہ سول میں گریٹ کا ایک سائد انسپیکٹر اس کے گھر سے نکلتا ہے اور یہ اندھے ہیں کہ ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ آدمی چود میں پندر میں سول میں بار میں جتنا بھی مجھے نہیں پتا گریٹ کا بندہ ہے اور اس کے پاس 35 لاکھ کی گاڑی یہ کہاں سے آئی ہے پتا کر لو اس کا باپ کون ہے اس کا سوسر کون ہے تو بھئی کیریکٹر بیلڈنگ اب میں اتنے سالوں سے چیخ رہا ہوں وہی پرائمری ایڈیوکیشن پر فوکس کرو تمہارا راو مرتین یہ لیس سارے کا سارا گندہ ہے گندہ ڈاکٹرز اپنے سرکاری آسپٹرز میں جاتے ہیں نہیں جہاں پرائیوٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے جاپس کیے ہوئے ہیں وہاں جاتے ہیں چونکہ ان کی اسوسییشن یا یونینز یا پتہ نہیں کیا گندہ ہے اس لیے بولتا بھی کوئی نہیں تو پورے کا پورا آبے کا آباب بگڑا گیا بھائی میرے ہیں ہم بھی کون سے کوئی آسمانوں سے اتریں ہم کو بغیر پروں والے فرشتے ہیں اگر وہ کنپ تھے ہیں تو نیچے ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آگ لگی بھی ہے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی برابر لگی اب آئیں اشرافیہ اور مافیہ کی طرف ان دو لانتوں سے جان چھڑانے میں مہینے نہیں لگتے برسوں لگتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اور آپ کی تو یہ ٹوٹل کمائی ہے اس ملک کی ٹوٹل کمائی کیا ہے یہ دو خاندان روٹی کپڑا مکان تھے ہیں اور شرافت کی سیاست بے یار کوئی مطلب دن پہلے امران چیخ رہا تھا اس ملک کے عادے وسائل تو ان کے کرچوں کی قسطوں میں چلے جاتے ہیں سوت کی قسط میں چلے جاتے ہیں یہ کس نے کیا پی ٹی آئی نے کیا امران نے کیا کھومت پیپلز پارٹی کی ہو دوسری ہو تیسری ہو یا نون لیڈ کی ہو میرا تو ریکارڈ ہے بھائی میں کوئی ڈرائنگ روم گنگ گوسم کی بات کر رہا ہوں لکھ کے کیا ٹاپ کے اخباروں میں تو اس طرح نہیں ہوتا ایک دیکھیں فریکچر ہو گیا پاکستان چلیں اس کو ایک جسم سمجھیں اس کے بہت سارے آرگن سبا ہو گئے اس کی ہڈیاں فریکچرڈ ہیں عام آرگنگ کی بات کر رہا ہوں پاکستان نامی جسم اس کے گردے بیچ کے کھا گئے ہیں یہ اور ڈھٹائی کا عالم قیود ہے اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں یہاں تو یہ سارا اٹھائیں توپی ڈراما ختم کریں میں اچھا آپ جو بات کر رہے ہو اگر وہ بات ٹھیک ہے تو یا یہ دو خاندان رکھ لو یا پاکستان رکھ لو چند دن پہلے میرے اپنے ویب ٹی بی پہ میں نے کہا ہے دیکھو لوگو یہ بات غور سے سنو کہ میرے بزرگوں نے میرے ایج گروپ کے جتنے لوگ ہیں ان کے بزرگوں نے پاکستان بنتے دیکھا میری بدنصیب نسل نے بنگلہ دیش بنتے دیکھا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری تمہاری اولادیں کیا بنتا دیکھیں اس جملے کا کیا مطلب ہے یہ جملہ میں پہلی بار آپ کے پروگرام میں نہیں بول گا کہ یا یہ چند خاندان رکھ لو یا پاکستان رکھ لو جو تمہیں چاہیے رکھ لو اور پاکستان رکھ لوگو اور پاکستان رکھ لوگو کہ میں ملک چھوڑ رہا ہوں نہیں چھوڑا تو میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب میں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے وہ کوئی ٹیسٹ بغیرہ ہو رہے ہیں ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی وجہ میں نے یہ سمر میں اور کتنا جینا ہے بھائی اگر یہ معاملہ مجھے اونچا نیچا ہوتا ہے نظر آیا تو اٹلیس بھائی جاؤ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے یہ آلڈی نہیں ہے ایک زمانے میں میں بے نظیر بھٹو مرہومہ کے بارے میں اور نواز شریف کے بارے میں لکھا کرتا تھا کہ ان دونوں میں جینڈر کا فرق ہے ایک کھڑا ہے ایک کھائی ہے یہ میرے مجموعوں بھی کھولمز موجود ہیں ایک چھوڑا ہے ایک چھولی ہے ایک ناغ ہے ایک ناغن ہے جینڈر کا فرق ہے ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں یہ ایک عجیب و غریب فنومنا لوگ بالکل جسے کہتے ہیں نا وہ اخیر ہو گئی ہیں اندازہ لگائیں قوم کی منٹالیٹی مائنڈ سیٹ کیا ہے پنجاب میں میں پنجاب کی حد تک جانتا ہوں باقی میرا کوئی ایک سوئیر لمبا چھوڑا نہیں ہے کہتے کیا ہیں جو ان کے فالورز ہیں ان کو پسند کرنے والے ہیں سبحان اللہ وہ کیا کہتے ہیں جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں یعنی ان کے ان کے تو فالورز بھی ان کو چور مانتے ہیں وہ بھی ان کے ان کے ڈاکو ہونے کا اطراف کرتے ہیں یہ جملہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کھاتے تو ہیں لیکن لگاتے بھی ہیں اور منٹالیٹی کی انتہا دیکھو گھر میں ملازم ملازمہ تھوڑی سی کوئی چوری کر لے نا روز اخبار میں پڑھتے ہیں اس طریقے سے داگ دیا راڈ سے مارا اپنے گھر میں تو سو روپے کی ہیرہ پی بڑھتا داشت نہیں بٹھوڑی سو روپے کی ہیرہ پی بڑھتا داشت نہیں بٹھوڑی سو روپے کی ہیرہ پی بڑھتا دیتے ہیں کتنی ڈٹائی سے کتنی بے شرمی سے یہ جملہ میں نے بولا ہے کھاتے ہیں تو لگاتے بھی یہاں ہم کیا کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں مادر وطن گورا کیا کہتا ہے مادر لینڈ مادر لینڈ اور ہمارے پڑوس میں کیا کہتے ہیں دھرتی ماتا ماں ماں کی چادر جو بیچ گیا اس نے کہا جی کہ نہیں ایک چھوٹی سی ٹاکی اس نے سر پہ چھوڑ دی ہے یہ منٹالیٹی ہے تو بھوک تو بھئی رائٹ سر حسن نصار صاحب حسن نصار صاحب یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ بشرت فرصت بشرت زندگی اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی فی ایمان اللہ